امتحان کی گھڑی کو کہتے ہیں امتحان کا موقع وہ موقع ہوتا ہے کہ جو انسان کو یا تو باعزت کرتا ہے یا تو ضرین کرتا ہے یا تو ضرین کرتا ہے یا امتحان دیتا ہے اس کا اجل ریزلٹ آتا نتیجہ آتا تو بعض لوگوں کو عزت ملتی اور بعض لوگوں کو ذلت ملتی ارے با سننے تو امتحان ضلیل بھی کرنے والا ہے اور امتحان عزت بھی دینے والا ہے عزت اس کو دیتا جو اس کے لئے تیاری کرتا اور ضلیل وہ ہوتا جو اس کی تیاری نہیں کرتا تو اس واسطے امتحان کا اعلان آتے ہی پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کے معمولات کے اندر تبدیلی آ جاتے ہیں ان کے کھانے پینے میں کمی ہو جاتی ہیں سونے میں کمی کرتے ہیں دوسرے کام جو کرتے تھے ادھر کے ادھر کے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے وہ ساری چیزیں بند کرتے ہیں کہ نہیں اب یہ میرے پندرہ دن یہ میرے دس دن ایران لگنے سے لے کے امتحان آنے تک نہیں اب یہ میری محنت کی دن ہے اس میں میرا کوئی دوست نہیں میرا دوست صرف میری کتاب میرا دوست صرف میرا لکھنا پڑنا اگر میں یہ پندرہ دن اگر میں یہ پندرہ دن محنت کر لوں تو پھر مجھے آگے سال تک کے لئے آسانی ہے اور اگر ششمہ امتحان ہے آپ جو سامنے آرہا آپ لوگوں کے تو ششمہ امتحان ہے تو میری چھم مہنے میں میں کیا کیا مدرس میں صرف کھایا پیا یا کچھ پڑا یہ مجھے بتانا ہے کس کو بتانا ہے سب سے پہلے تو اللہ کو بتانا ہے دوسرا اپنے ماں باپ کو بتانا ہے اسی طرح سے مدرسے کے اساتذہ کو مجھے بتانا ہے کہ میں پڑھائی لکھائی کے اندر پڑھائی لکھائی کے اندر یہ چھ مہنے گزارا ہوں اب مجھے اس کا نتیجہ بتانا ہے تو پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس کی سکر کر دوسرے مدرسوں کے اندر دوسرے مدرسے میں آپ لوگوں گئے نہیں اس واسطے دیکھیں نہیں ہم لوگوں کے سامنے جب دمجھان کا اعلان لگتا تھا تو ہم رات میں پڑھتے تھے کب تک پڑھتے تھے کب تک پڑھتے تھے بولو گیارہ بجے تک بارہ بجے تک ایک بجے تک کتے بجے تک بلو ساڑھے تین بجے تک پڑھتے تھے کب تک ساڑھے تین بجے تک عشان کے بعد بیٹھتے تھے ساڑھے تین بجے تک پڑھتے تھے ساڑھے تین بجے سوتے تھے کب اٹھتے تھے ساڑھے چار بجے اٹھتے تھے تاجت پڑھنا ہے نہیں ہاں تاجت پڑھنا پھر دعا کرنا تو دعا کے بگر تو کامہ ہوتے نہیں ہماری مہنس سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا صرف مہنس سے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا صرف چامل دال گوشت سب دال دیے اسکندر دال کو بھگونے پر رکھ دیے پکتہ بیرانی پکتی پوری چیزیں دالنا دال کے پھر آنکھ بھی لگانا نہیں تو مہنت بھی ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے اسی طرح سے ہمارے جو بڑے اکابیر اور بڑے اللہ والے بڑے علماء جو گزرے ہیں وہ انتہان کے تیاری ایسے کرتے تھے رات رات بھر بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے اپنی کتابوں کا دور کرتے تھے آرسٹین چڑھا لیتے تھے چڑھا کے بیٹھ جاتے تھے تو اس طرح سے اپنے معاملات کے اندر جو تبدیلی لائیں گا اس کے امتہان میں نمرات اچھے ہیں گے اور جو تبدیلی نہیں لائیں گا اور مہنت کا ارادہ نہیں کریں گا مہنت نہیں کریں گا تو وہ کیا ہوں گا نمرات کمائیں گے جس کے وجہ سے وہ ماں باپ کے سامنے بھی اس کی عزت نہیں رہیں گی اور دوسرے بچوں کے سامنے بھی اس کی عزت نہیں رہیں گے اور جس کے نمرات اچھے آتے ہیں تو اس کو ہر ایک عزت کی نکاح سے دیکھتا کہ یہ بہت مہنتی بچہ ہے یہ اس کے نمرات بہت اچھے آتے ہیں بہت اچھے نمرات لاتا ہے تو اچھے نمبرات کا آنا یہ اس کے پڑھنے کے دلیل ہے اس واسطے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے امتحان ہوتا ہے اب امتحان میں ہمارے کمرہ مرات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی کھا کے سو کے زندگی گزار رہا ہے یہ کسی کام کرنی ہے اس کو لوگوں کی نظروں سے آساتھا کی نظروں سے ساتھیوں کی نظروں سے گر جاتا ہوں کہ ان کیا ہے ان تو خالی کھانے پینے والا ہے پڑھنے والا نہیں ہے کیسا معلوم ہوا کہ اس کے امتحان میں نمبرات نہیں ہیں اگر پڑھنے والا ہوتا تو اس میں اس کے نمبرات اچھے سے اچھے آتے ہیں سو میں سے پورے سو نمبر لینے والا تھا کم سے کم نمبر لینے والا تھا اب ان کی تلیہ تیس نمبر لیا پچیس نمبر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنا نہیں مدد سے کندر بھلکہ پڑھا ہوا ہے بعض بچے کے ہوتے ہیں مدد سے میں پڑھنے والے ہوتے ہیں بعض بچے مدد سے میں پڑھنے والے ہوتے ہیں اور بعض بچے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں چک پڑھے ہوئے ہیں کھارے پڑھے ہوئے ہیں مریض پڑھتا ہے نہیں دواخنے میں پڑھا ہوا ہے نہیں مریض کہاں پڑھتے ہیں دواخنے میں پڑھے ہوئے رہتے ہیں کھاری کیا پڑھتے ہیں کتاب لگو پڑھتے ہیں تو پڑھنے والے الگ رہتے ہیں بچے مدد سے میں اور پڑھے ہوئے الگ رہتے ہیں تو کون پڑھنے والا ہے اور کون پڑھا ہوا ہے یہاں پر چوب روٹی کھا کے پڑا ہوا ہے تو یہ کب معلوم ہوتا کب معلوم ہوتا امتحان میں معلوم ہوتا تو اب ہر ایک کو اپنی عزت پیاری ہے نہیں ہر ایک چاہتا کہ میری دوسری عزت کرے میرا احترام کرے مجھے اچھا سمجھے مجھے اچھا سمجھے مہنتی بچہ سمجھے اساتحہ بھی مجھے مہنتی سمجھے تاکہ ان کے دلوں سے دعا نکلے ماں باپ بھی کبھی معلوم ہو کہ میں مہنت کر رہا ہوں تو یہ جو چاہتا ہے اس کو کیا کرنا پڑے گا امتحان میں اچھے نمرات لانا پڑے گا اور جس کی خواہش یہ ہے کہ میرے امتحان میں اچھے نمرات آئے اے مہتاب کیا کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے یہ سامنے کا مختدر کیا کر رہا ہے تو جس کی خواہش یہ ہے کہ میری لوگ عزت کرے میرا نام ہو میرے ماء باپ کا نام ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ امتحان میں اچھے نمرات لائے اور جس کو جس کی خواہش یہ ہے کہ اس کے نمرات اچھے ہے امتحان میں اس کو عنام ملے تو اس کو لازمی طور پر کرنا پڑے گا کہ اس کی مہنت کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا مہنت کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا اب تک روزنا آن گھنٹے پڑتے تھے اب بارہ گھنٹے پڑنا پڑھیں گا تو جو میں اپنی محنت کو بڑھیں گا اور پچھلے اسباق کو اچھی طرح سے پکا کریں گا کہ جتے سباق مجھے پڑھایا گیا ہے اتے میں سے سوال ہوں گا اس کے آگے تو سوال نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جتا پڑھایا گیا ہے اتت سوال ہوں گا اتتی چیزیں اور اتتی کتاب اتتی دعائیں اور اتتے پارے اور اتتے قائدے اتتے تختیاں یہ میری ایسا رہنا پکی پانی کی ایسا کہ ممتہن آ کے ایسا پوچھے ادھر پوچھے تو ادھر میرے زبان سے نکل جانا آئے وہ سمجھنے ہیں انہوں نے خواہدے والے پورا ارادہ کرنا کہ جتی تختیاں میں دی ہوئی ہے اور جتی تختیاں کا میرا انتہار ہونے والا ہے اتتی پانی کی طرح پکیا کروں گا رات کے بارہ بجوہ اگر اٹھا کے میرے کوئی پوچھے باروی تختی بول ہو لے تو فوراں بغیر سوچے سمجھیں کہ میرے زبان پر آ جانا ہز والے بھی کہ فلان جگہ سے پڑھو گئے تو رات کے بارہ بجوہ اٹھا کے پڑھو گئے تو پڑھنا اتتی تیاری کر لینا اور اس کے لئے آپ لوگوں کو سبق بند کر کے چلو اب انتہانی تیار کو کرو ایسا نہیں دیں گا ایسا وقت تو نہیں دیا جائیں گا بلکہ انتہان سے ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے سبق آپ کا بند ہو جب تک آپ کو سبق بھی سنانا ہے اس کے ساتھ ساتھ پیچھے کی تیاری بھی کرنا ہے سبق بھی سنانا اور پیچھے کی تیاری بھی کرنا ہے دبل محنت کرنا ہے انتہان کا مطلب بھی چھو انتہان کا مطلب کیا ہے دبل محنت ایک تو سبق ہونا دوسرا پھر پچھے کا پکا بھی کرتے رہنا ٹائم نکال کے اسی کو بلکہ محنت کو بڑھانا محنت کو بڑھانا تو انتہان کے ایک دن پہلے تک سبق سناتے رہنا ہے کیا کرنا ہے ہاں سبق سناتے ہوئے پھر پچھے کو دیکھتے رہنا خالی ٹھوڑا 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 جو 10 مئرہ کا ڈبوک pharmaceutical فورا آخر کپ اوپرا میرا کچھا ہے میرے اس کو پکا کرنا ہے ابھی مرصب آنے تھوڑی دیر ہے میں تو کھانا آنے تھوڑی دیر ہے اور رات میں میرے کو ابھی نین نہیں آ رہی تو فوراں سے اٹھ کے بیڑھ جاتا ہوں پڑھنے والا کیا کرتا ایسا وقت نکالتا اس میں سے کب نکالتا کب نکالنا ہے وقت امتحان کا اعلان لگنے سے امتحان تک محنت کو ڈبل کر لینا اپنی اگر وہ ان دنوں میں محنت کو ڈبل کر لیے تو پھر آگے آسانی رہتی سارانہ میں آسانی رہتی پھر آگے جب بڑے مدارس میں جائیں گے تو وہاں محنت کا مزاد بنیں گا تو وہاں محنت کرنا آسان ہوں گا اور یہ پورا جہاں سے لے کو مدد سے کی پوری پڑھائی تک دس بارہ سال عالم کورس مفتی کورس کرنے تک خالی محنت کی دنہ ہے یہ محنت کی دنہ ہے یہ دنوں میں محنت کریں گے زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ کتابوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر مدد سے سے نکلنے کے بعد آرام سے سکون سے رہیں گے کیا ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں آئی بس مندیں اور اگر جب وہاں نہیں پڑھیں گے پڑھنے کے دور میں نہیں پڑھیں گے تو پھر باہر نکلنے کے بعد مو چھپانا پڑھیں گا کیا کرنا پڑھیں گا معصصف دعائے خونوت کیا ہے معصصف زیادہ بولو معصصف مو چھپانا پڑھیں گا معصصف چلو معصصف ترائی پڑھو مو چھپانا پڑھیں گا معصصف یہ مسئلہ کیا ہے بتاؤں معصصف مو چھپانا پڑھیں گا آری بہ سمجنے تو اس لئے محنت کی عادت یہی سے دارنا اور جو چیزیں یہاں پڑھا جا رہی ہے وہ پوری پوری دماغ میں رہنا ہمارے پوری پوری چیزیں دماغ میں رہنا اس کے اندر کسی چیز میں اٹکی نہیں رہنا غلطی تو بہت دور کی بات ہے غلطی آرہی مل صاحب نہیں غلطی تو بہت دور کی بات ہے اٹکی بھی نہیں رہنا اٹکی تیاری کرنا اگر محنت کو بڑھیں گے تو یہ چیزیں آئیں گی خوابوں میں اگر محنت کو نہیں بڑھیں گے جیسے پہلے رہے رہے تھے اعلان لگنے سے پہلے ویسے جب بھی زندگی گزار رہی بڑھتا پھر ان کا بیکار ہے وہ کیا کریں گے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے وہ ایسے بیچ میں کٹ جائیں گے بیچ میں کرتے 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 چھوٹے مدرسے میں کتے بچے رہتے ہیں تیس بچے چاریس بچے پچاس بچے رہتے ہیں اور بڑے مدرسے میں جانے کے بعد پانچ بچے چھے بچے دس بچے بستے ہاتے ہیں ایک کلاس کے اندر یہاں بیس بچے رہتے ہیں وہاں جاگے کتے بچے رہتے ہیں پانچ بچے، چھ بچے، سات بچے، دس بچے رہے تھے جو محنت نہیں کرتا وہ بیچ میں کرتے جائے تھا اس وقت سے محنت کا مزاج نہیں بنانا ہے جو یہاں محنت کا مزاج بنیں گا محنت کی عادت ڈالیں گا اور عادت ڈال لیں گا تو وہ آگے تو چلتا رہیں گا اس کو خاری پڑھنا چمال بنیں گا اور جو ان دنوں میں پڑھتے رہیں گا پڑھتے رہیں گا پڑھتے رہیں گا تو اس کی خدر ہوں گی نکلنے کے بعد تو ایک تو کیا کرنا ہے اپنی محنت کو دبل کرنا ہے محنت کو کیا کرنا ہے دبل کرنا ہے وہ کئیسا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ آپ لوگ ملوم کہاں سے وقت نکالنا ہے کس میں سے وقت نکالنا ہے آپ تک بھی باتیں کر رہا تھا نہیں نہیں آپ اعلان لگ گیا سو آپ میرے کو باتیں نہیں میری فلان کام کرتا تھا دوسرے کام کرتا تھا نہیں کپڑے دھونا ہے تو اس میں کم وقت لگوں گا سونا ہے اس میں کم وقت لگوں گا کھانا ہے اس میں کم سے کم وقت لگوں گا یہاں سے تھوڑا تھوڑا وقت بچانا ہے بچا کے اپنے امتحان میں اچھے سے نمبر لانے کی فکر کرنا ہے ایک تو محنت کو بڑھانا ہے دوسرا کام دعاوں کا احتمام کرنا ہے کہ اللہ مجھے امتحان میں آلہ نمبرات سے کامیاب فرما مجھے امتحان میں آلہ نمبرات سے کامیاب فرما اس کی دعا کرنا ہے جو دعا کریں گا اللہ اس کو دیں گے جو دعا نہیں کریں گا اس کو نہیں دیں گے بچے کو ماں کب دودھ پلا تھی چپ کھیل رہا ماں ایسا بچہ کھیل رہا آہ بیٹا دودھ پلا تھی بچہ روی تو چھوڑاتی بچہ روی تو دودھ پلا تھی بچہ بندہ مانگا تو بندہ مانگا تو اس کو اللہ تعالی دیتے ہیں نہیں مانگیا تو نہیں ملتا اور جو کچھ ملنا ہے وہی سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے وہی سے ملنا ہے اس واسطے روزانہ کم سے کم دو رکات کا احتمام کرنا دو رکعہ صلات الحاجت کی پڑھنا حاجت ہے تو ضرورت دو رکعہ اپنی ضرورت کے لئے پڑھنا کہ اللہ میری ضرورت ہے مجھے علم عطا فرما اور میں جو کچھ پڑھوں اس کو میرے دماغ میں بٹھا دے میرے دل میں اتار دے دعاوں کا بھی احتمام کرنا تو ایک طرف ہوں گی محنت دبل اور دوسری طرف دعا ہوں گی تو پھر ایسے بچے کامیاب ہوں گے اور جو کاہل ہی کریں گے تو ایسے بچے اساتحہ کی نظروں سے گریں گے محباب کے درمیان میں کوئی اس کی ویالو نہیں رہیں گی اور نہ گوھن والوں کے درمیان میں کوئی ویالو نہیں رہیں گی اپنے اپنے طور پر اب تک جتہ پڑھا جایا ہے رمضان کے بعد جو چھٹیوں کے بعد آئے ہیں جب سے لے کے اب تک جتی چیزیں پڑھائی گئی ہیں ساری کے سارے چیزیں چاہے وہ قرآن ہو چاہے نوانے خیدہ ہو چاہے دعائیں ہو چاہے اردو ہو انگلیش کننڈ حساب ہو ان ساری چیزوں کو چلنا ہے اور ان ساری چیزوں کو پکا کرنا ہے تو کتنی محنت کرنا پڑھیں گا فل محنت کرنا پڑھیں گا فل محنت کریں گے تو ہر کتاب کے اندر اچھے سے اچھے نمبر لیں گے تو جملہ نمبرات اس کے اچھے رہیں گے کسی کے اندر جھول لیں پڑھنا ہے نہیں بھئی میں خوران کو دیکھتا ہوں خالی اردو اگران میرے سے نہیں ہوتا تو ان گیا تو جو چیزیں پڑھائی گئی ہے انگلیش سے لے کے کندر سے لے کے خوران تک سارے چیزیں دماغ میں رہنا پڑھیں جو پکا کریں گا اپنے علم کو پکا کریں گا وہ امتحان میں آکر ڈہڈنگا نہیں ہاں مل سب پوچھو کیا پوچھنا ہے پوچھو میرے سب یاد ہے اور جو محنت نہیں کریں گا تو اس کا کچھا ہوں گا کچھا ہوں گا تو امتحان میں آنے سے ڈریں گا ہوں ممتحین کے سامنے آئیں گا تو ممتحین کو دیکھتے ہیں ڈریں گا جو ڈریں گا تو پھر وہ جواب نہیں دے سکتا جو جواب نہیں دیں گا اس کو نمبر نہیں مل سکتے ڈرتا کون جو محنت نہیں کرتا ڈرتا کون جو محنت نہیں کرتا اور جب محنت نہیں کر کے ڈریں گا تو جواب نہیں دے سکتا جواب نہیں دیں گا تو نمبرات کیا آتے اور جو محنت کر کے آتا ہر چیز پکی ہاں پوچھئے مذہب جو پوچھنا ہے آپ کو پوچھئے انتہان لینے آئے آپ جو پوچھنا ہے پوچھو تو اس کو جو ہی پوچھنے گا ان بے دھرک جواب دیں گا بغیر درے کے جواب دیں گا تو جو بے بغیر درے کے جواب دیں گا تو اس کو ممتہین جو ہے خوش رکھے تو اس کو نمبرات دیو آئے بہت سمجھے ہاں تو اب سے لے کے چار تاریخ تک دن رات ایک کر لینا ہے تحق کرنا ہے کہ مجھے جتنی چیزیں پڑھائی گئی ہے وہ ساری چیزیں ہر مصب بتیں گے آپ کو کہ اس میں کہاں تک انتہان دینا ہے یہ کتاب میں کہاں تک انتہان دینا ہے وہ ساری چیزیں بتیں گے تو اتنی چیزیں میرے کو پکی کرنا ہے یہ تحق کرنا ٹھیک ہے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلو اب فوراں بستر لگو اور پانچ منٹ کے اندر آرام کرو